اسلام علیکم تھرڈ یہ کلاس آج ہم نے نیکس ٹوپک پڑھنے جا رہے ہیں کلاسفکیشن آف اینیبل ٹھیک ہے what is اینیبل and its کلاسفکیشن کلاسفکیشن دو تین طرح سے میں نے دیکھا ایپکس میں کی ہوئی ہیں لیکن وہ جو زیادہ اچھی ہے وہ میں آپ کو بھیج رہی ہوں نوٹس اس کے یہ جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہو اس کا لینک میں نے آپ کو سنڈ کیا ہوئے آپ نے فوٹسٹیٹ کی دکان پہ جا کے اس کا پرنٹ نکلوا لینا ہے اور یاد کر لینا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو اس کے ٹریٹیل سے سمجھا دیتی ہوں اور آپ نے گوھر سے سننا ہے صرف آپ لوگ کوسٹن کرتی ہیں اور گوھر سے سنتی نہیں ہے اینیبل کنڈم کلاسفکیشن is an important system for understanding how all living organisms are related based on the Linneous method Linneous ایک سانٹیس تھا جس نے یہ میٹھڈ سب سے پہلے دسکور کیا تھا کہ آئینیبل کو کلاسیفائی کیسے کر دیں the species are arranged grouped based on sharing characters this system of animal kingdom classification was developed by the swedish botanist carlyos linneous in seventies ٹھیک ہے the Linneous methods also known as Linneous taxonomy creates a hierarchy of grouping called taxa as well as binomial nomenclature binomial nomenclature means ہوتا ہے کہ ایک چیز کے دو نام دے دیں that gives each animal species a two word scientific name this method of giving scientific names to animals is typically rooted in Latin by the combining the genus and species for example humans are classified as homo sapiens while wolf as canis lupus یہ دیکھیں آپ کہ دو ایک ہی ہے چیز ہے ولوس کو canis lupus یعنی کہ genus and species کے نام کو اکھٹا کر کے دے دیں more features that a group of animals sharing the more scientific that animal classification group is where is every species is defined based on nine branching categories the primary method of animal classification is domains सب سے پہلے بڑا domain ہوتا ہے پھر اسے ڈیوائیڈ کے جاتا ہے kingdom میں پھر اس kingdom کو ڈیوائیڈ کے جاتا ہے phileus میں پھر phileum کو classes میں پھر phileums کو کلاسیز میں پھر classes کو مزید ڈیوائیڈ کے جاتا ہے orders میں پھر sub orders پھر animal families ہوتی ہیں جینس and a species اور کسی بھی animal کے جینس سپیشی کو ملا کے اس کا نیم کلاسیفائی کر دیا جاتا ہے یہ آپ کو گراف بنا کے دکھا ہے چارٹ میں دیکھیں اینیمل کلاسفیکیشن دیفرنٹ اینیمل کنڈم یہ سکس ڈیفرنٹ کنڈم دکھائی گے آلیونگ ارگنزم سکیل بی پیسد این ون اف سکس دیفرنٹ اینیمل کنڈم کلاسفیکیشن کریکٹر سکس افیچ اینیمل اینیمل کنڈم افیچ اینیمل کنڈم کالڈ ارگنزم سکتیل دیو نات پیٹوز دیر اون فوٹ ٹھیکے کنڈم سکنٹیمز آلیونگ اینیمل اینیم اینیمل ایکسٹنکٹ آپ سمجھتے ہوں گے جو ابھی دنیا میں نہیں ہے انہیں ایکسٹنکٹ کا جاتا ہے ایکسیمپل انکلوڈس ایلیفنٹ ویلز این 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 بیمپل انہوں نے بتایا کہ اس طرح کی گروپس ہوگا رہے ہیں پلانٹس کمپلیکس این ملٹی سلللر ملoral عتا پро oh EVMS مینوگ популяр این 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 اlr آن سکیں فیکشہ این 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 جان طرح کی گرست نگرین ایک اور گروپ ہوتا ہے فنجائز LIKE ملٹی سلل'd Tan mirig ھ انют این ریب تو نای پروڈی에는 پوسیوڈ سرلل رمانٹ نکلوڈ سایا ہی ڈا نی پر ن Customer yard ماشونس اور آپ Küس مولôn یاingen the single cell organisms with more complexity than eitherutive chariostridia example includes algae and manta's 5th u-bacteria single-celled organisms found in everything from yogurt into our intestines this kingdom contains all bacterias in the world not characteristics آجاتی ہے آجاتی ہے ہی آجاتی ہے آجاتی ہے ہیکٹریاری کی دیلی ہے ڈیسٹ نون لیون گیزمز سینگل سیلز نیند فوندین ہو سٹائیل سرک اکستیم لی نارٹ آرائیزز لائکلی ایک سٹرنل ایوانچ ایوانٹس اور سپنگ زہر فائلم اس کو کیسے ایکسپرین کرتے ہیں آفٹر آنیمل کنڈمز یہ جو بڑے بڑے تھے یہ تو کینڈمز ہیں اب انہیں مزید فائلہ میں کیا جاتا ہے فائلہ جیسے ہیں پروٹسٹا نائٹریہ پلیٹیل منتز اینیلیٹا مولسکا آرثپورڈا اور لاسٹ ون ہے کورڈیٹا ٹھیک ہے یہ جو فائل سیون اس کی کیٹیگریز کر دی ہیں فائلہ کی اس میں پوریفر آگے پروٹوزوہ کو اس سے لیدہ کر دی ہیں پوریفر آگے کونسے انیمال ہوتے ہیں مرین انیمالز مور کاملی نون ایس سپنس اور فاندن ایری اوشان آن دی آرث نائیدیرین موسی موسی مرین انیمالز دیکھ انگلوڈ اوہر 11000 سپیشیز سپکورلز آجاتے ہیں جزا سیلنٹریٹس بھی کھا جاتے ہیں جیلی فیشیز اینیمالز اس میں آتے ہیں پلیٹیل منتز تیپکلی پیراسائٹک پلیٹ فارم موسیقی موسیقی اور شürüلم Fruit فی client C P امشت diffuse اور فی امید مو Pl maintain تنگ تنگ merch رشب روی نزف شمر رشب م مولا کا the second largest phylum by same species contain the largest marine phylum invertebrates with soft unsegmented bodies it is estimated almost a quarter of the marine life fall in this category یعنی کہ marine میں جتنہی بھی animal پائجات میں تقریبا انسی کی تعداد quarter ہوتی ہے انکلوڈز کامس موسیلز اور سنیرز ٹھیک ہے اور تو پورٹس invertebrate animals ہیں within exoskeleton and segmented bodies contain insects crustaceans and rachnids this is the largest phylum by the species count for example sclourge, scorpions, butterflies and shrines last category phylums کی وہ ہے chord data vertebrate animal جو ہیں انہیں chord dates میں فعل کیا جاتا ہے that develop notochord, cartiline skeletons, rot that supports the body in the embryo and can often become a spine most animals we are similar with includes dogs horses birds and humans fall into categories یہ تو اس کی simple defines ہیں اس کی more complex defines بھی ہیں جو کہ ہم نیکسٹ ایڈی پیز میں پڑھیں گے ٹھیک ہے animal classification جو ہیں اور اس کو ڈیوائیڈ کے جاتے ہمیں سوانر گروپ میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں جیسے phylum group is then divided even smaller group known as animal classes co-data phylum splits into seven animal classes صرف co-data کو لیا ہے اس نے ایڈیوائیڈ تھا condrecthees osticthes amphibians reptiles haves and mammalia یہ کافی common اور مشہور classes ہیں اور even ہم fishes کو جیسے کہتے ہیں fishes کو بھی دو تین categories میں ڈیوائیڈ کے جاتا ہے جیسے کچھ fishes ایڈیوائیڈ ہوتی ہیں کچھیں کہتے ہیں یہ condrecthees ہیں stethes bonny fishes ہوتی ہیں amphibians میں frogs آجاتے ہیں reptiles میں lizards چھپ کنیاں جس میں avies میں birds ہوتی ہیں mammalia میں جتنے ہمیں دودھ دینے والے animals ہیں وہ سارے آجاتے ہیں different animals orders orders اس کے بعد next اس کو orders میں ڈیفائیڈ کے جاتا ہے جیسے mammalia کو اگر دیکھیں cornevora radentia chiraptoria cetacea primaria ان آرڈر میں commonly divide ان کے common names ہیں اگر آپ zoological labs میں جاؤگے بڑے بڑے universities میں تو وہاں پہ ان animals کو order wise arrange کیا ہوتا ہے اس کے بعد انہیں families میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے families بے آکے مزید narrow ہوتا جاتا ہے اور مزید animals ہوتی جاتے ہیں اس میں animal genus پہ جلے جاتے ہیں جیسے جینس میں انہیں پینترہ کی پینترز جو ہوتے ہیں انہیں leopards ڈائیکرز کو آگے families بنا دی جاتی ہیں animal species پہ آ جاتے ہیں species بلکل specific ہو جاتے ہیں specific وہ animals ہوتے ہیں جو آپس میں انٹرویڈ کر سکتے ہیں اور رہ سکتے ہیں اور بلکل کاملی ان کے کریکٹرز سارے کے سارے ایک جیسے ہوتے ہیں مزید انہیں ریوائیڈ نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے ڈائیڈ فاکس ڈائیڈ فاکس ڈائیڈ فاکس ڈائیڈ فاکس ٹھیک ہے ویڈیو کو میں مزید لمبا نہیں کر سکتی کچھ اینڈ میں کی پوری کلاسفکیشن دی ہوئی ہے امید ہے کہ تھرڈیر آپ کو یہ لیکچر آسان بھی لگے گا اور سمجھ بھی آ جائے گا ٹھیک ہے آپ نے اسے پورا ریڈ کرنا ہے اور پڑھنا ہے یہ جو نوٹس میں آپ کو سینڈ کرنا ہوں یہی کافی ہیں آپ کے لئے